نمسکار سواگتہ آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سنگیتہ اس پین میں آپ سبھی کو ہریالی تیج کی ڈھیر ساری سب کامنا ہے ساون کے مہنے میں آنے آلے بریت اور دوار اس مہاں کی مہتہ کو بڑھا دیتے ہیں ساون کا مہنہ سیو جی کا بھولے ناج جی کا سب سے پیرے مہنہ ہے اس مہنے پورے مہنے بھولے ناج جی کی پوجہ آراد نہ کی جاتی ہے ساتھی ماتا پاربتی کی بھی پوجہ آرشنہ کی جاتی ہے ساون کے مہنے میں وہ سارے ایسے بریت اپواس آتے ہیں جن سے اس مہنے کی مہتہ بڑھ جاتی ہے یہ مہاں بھولے ناج کی پوجہ آرشنہ کے لیے سب سے سب مہنہ ہوتا ہے اس دوران آنے آلے پورے مہاں دیو کو سمرپیت ہوتے ہیں ان میں سے ہریالی تیج ایک مکہ پورے ہیں یہ ہر سال سراؤن ماس کے سکل پکس کے تیرتیاتی تھی کو منایا جاتا ہے اس لیے سے سراؤنی تیج بھی کہتے ہیں ہریالی تیج بھی کہتے ہیں یہ ماتا پارواتی کو سمرپیت بریت ہوتا ہے اس دن بھگوان بھولے ناج اور ماتا پارواتی کی پوجہ آرشنہ کی جاتی ہے ساون کے سکلے ترثیہ کو منانے کے کارانے سے سراؤنی تیج بھی کہتے ہیں اور اس سال آنے کے دوچہ چوبیس میں ساتھ اگستہ کو ہریالی تیج منائی جائے گی ہریالی تیج کے دن مہیلائیں سولہ سرنگار کرتی ہیں مہندی لگاتی ہیں ہرے رنگ کے کپڑے پہنتی ہیں اور اپنے پتی کی لمبی آئیو کے لیے پتی کی ترقی کے لیے اس بریت کو رکھتی ہیں کہتے ہیں کہ اس بریت کو کرنے سے ماتا پارواتی پرشنہ ہوتے ہیں اور مہیلاؤں کو اکھنڈے سو بھاگے کا وردان دیتی ہیں اس کے ساتھ ہی بہت سی کھواری کنیائیں بھی اس بریت کو کرتی ہیں کھواری کنیائوں جب اس بریت کو کرتی ہیں تو انہیں منچہ حاور ملتا اور سادی مارہ ہی رکاوٹیں بھی ختم ہو جاتی ہیں لیکن اس بریت کو اس بریت میں کچھ بات ہوگا بھی اس روپ سے دھیار رکھنا بہت آوستیک ہے اور اس کے ساتھ ہی اس بریت کی کتھا کو پڑھنا بھی بہت آوستیک ہے ہم کو بھی بریت لیتے ہیں تو بریت لینے کے بعد کتھا کرنا بہت آوستیک ہوتا ہے لیکن ہریالی تیج کے بریت میں کتھا کرنا تو انیواری ہے یا آپ مہیلاؤں کا گروپ بنا کر کتھا کریں یا اپنے گھر کے مندر میں کتھا کریں اس دنے آپ لوگوں کو کچھ ایسی کام ہے جو نہیں کرنے اگر بھول سے بھی یہ گلتیاں ہو جائیں تو بہت ساری پریسانیاں آ سکتے تو اس ویڈیو میں بنے رہے ہیں آپ کو بتاؤں گے کہ ہریالی تیج پر آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ساتھی ہریالی تیج کی برت کتھا کے ویسے میں بھی بات کروں گے ہریالی تیج کے ویسے میں میں نے اپنے چینل پر ویڈیو بنائی ہوئی ہیں آپ ان ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں ان میں میں نے ویسے جان کر رہے ہیں کچھ خاص جان کر رہے ہیں آج ہریالی تیج ہے تو اس موقع پر آپ کو دینے جا رہی ہوں تو دھیان سے سنیں اور ہریالی تیج کے ویسے اس خاص موقع پر کمنٹ میں ہیپی ہریالی تیج لکھیں ساتھی اوم نمہ سوائے جائے ماتا پاروتی ہیں جائے ما گورا اویس سے لکھیں بھولے نات اور ماتا پاروتی کے لیے ایک لائک کریں اور کمنٹ کریں آپ سب ایک کو ہریالی تیج کی دیر ساری سب کامنا ہے سب سے پہلے ہریالی تیج کے دن مہلاؤں کو نرہہار رہنا ہوتا ہے پانی بھی نہیں پیتی ہیں بہت جو مہلائیں نرہہار نرجلہ برت کرتے ہیں اسے کروہ چوتھ کا برت ہوتا ہے اسی طریقے سے اسے بھی کیا جاتا ہے کہا تو یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ برت کروہ چوتھ کے برت سے بھی کٹھن ہوتا ہے اس دن مہلاؤں کو کچھ بھی نہیں کھانا ہے لیکن یعنی کوئی مہلہ گرب ہوتی ہے بیمار ہے تو انہیں اس برت میں چھوٹ ہوتی ہو پھل پھولتیا دی جو بھی جیجر لینا چاہتی ہیں کھا سکتی ہیں اس دن آپ کو سب سے پہلے تو صبح جلدے اٹھنا ہے اور جلدے اٹھ کر سان کر لے اس کے لئے پوجہ آنستان کے لئے پوجہ گھر کو اچھے سے ساپ کر لے ساتھ ہی اس دن گھر میں تامسی بھوجن بھی نہیں بنانے ہوتے ہیں لہذا ان پہ آج کا اپیوگ نہیں کرنا ہوتا ہے ہریالی تیج کے دن آپ کو سولو سرنگار کرنے ہیں اور ان میں خاص طور سے ہری چوڑیوں ہیں ہری ساریاں ہرات کوئی بھی بستر جو بھی آپ پہنے ساری سوٹ اس کا اپیوگ کریں اس بات کا خاص کھال رکھے کہ آپ کالے نیلیاں سپیترہ کے کپڑے نہ پہنے پہلے تو کبھی بھی برت کے دن نہ بہنے لیکن ہریالی تیج کے دن تو اس گلتی کو نہ ہی کریں ہریالی تیج پہ برت کا پارن چندرمہ کی پوجہ کرنے کے بعد کیا جاتا ہے اور یہ برت نرجلہ رکھا جاتا ہے تو اس دن دودھ کا اپیوگ بھی نہ کریں دودھ بھی نہ پییں دراصل اس دن ماتا پاربتی کے سان بھگوان بھولینات کی پوجہ ارشنا کی جاتی ہے اور ان کا دودھ سے ابھی سے ایک ہوتا ہے اس لئے دودھ پینے کی منع ہی ہوتا ہے ساون میں دودھ دہین چیجوں کو منع بھی کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے کیا ہے اس کے پیچھے کارنہ اس لئے سائی پہ بھی میرے چینل پہ ویڈیو ہے آپ اسے دیکھ لیں اور ہریالی تیج کے دن بعد بھی بات کرنے اس سے بھی بچے کیونکہ پہلے تو بریت کے دن آپ کو ویسے بھی بعد بھی بات نہیں کرنا چاہے لیکن آپ آج ساتھ وی جیون جی رہے ہیں اپنا جتنا بھی سمئے ہو ماتا پاربتی بھولینات کی پوجہ ارشنا میں لگائیں ہریالی تیج پہ بہت سی محلائیں بیعث کرتی ہیں گوسم کرتے ہیں تو ان چیزوں سے بچیں پوجہ اور بھکوان بھکتی میں ہی دھیان لگائیں ساتھ ہی کسی کی برائی بھی نہ کریں کسی سے ارشنا بھی نہ کریں پوجہ پارک میں اپنا سمئے بیعتید کریں اس سے آپ کا من سانت رہے گا ان چیزوں کا دھیان دیں اس سے آپ کے گھر میں خوصالی بھی بنی رہے گی جیون بھی سکھ مئے رہے گا تو اب بات کرتے ہیں کہ ہریالی تیج کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے ہریالی تیج کے دن سب سے پہلے تو آپ کو مہندی لگانی چاہیے سولہ سرنگار کرنی چاہیے صبح جلدین ہاتھ ہو کر پوجہ ارشنا کلنے اپنے مندر کو ساپ کر لے اس کے بعد سولہ سرنگار کریں اچھے سے تیار ہوئیں پھر اپنے گھر کے بڑے بجرگوں کا آثیر بات لیں پتی کے ساتھ اگر سنبھو ہو تو مندر ہو آئے سنبھو نہ ہو تو گھر پہ پوجہ کر لے اس کے بعد دن بھر اچھے سے سبی کے ساتھ میل جول بنائے رکھیں پیار سے رہیں تو یہ تو تھے کچھ کاری جو ہمیں کرنے چاہیے اور کچھ کاری ایسے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے ہم بات کرتے ہیں ہریالی تیج کی ورد قطعہ کے بارے میں پورانی قطعہ میں کہا گیا ہے پورانی قطعہ کے پاروٹی نے بھگوان سیو کو پتی روپ میں پراب دکیا تھا کہا کہ انوصار کہا جاتا کہ ماتا گوری نے پاروٹی کے روپ میں ہمالے راج کے گھر میں پنرجنم لیا تھا ماتا پاروٹی نے بھگوان سیو کو بر کے روپ میں پانے کے لئے انیکو کسٹس ہے اس کے لئے انہوں نے کٹھور تب کیا ایک دن نارت جی ہمالے راج کے گھر پہنچے اور کہا کہ پاروٹی کے تب سے پرشنہ ہو کر بھگوان ویسنو ان سے بباہ کرنا چاہتے ہیں یہ بات سن کر ہمالے راج بہت پرشنہ ہوئے دوسرے اور نارت منی ویسنو جی کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہمالے راج نے اپنے پتری پاروٹی کا بباہ آپ سے کرنے کا نشجہ کر لیا اس پر ویسنو جی نے بھی سہمتی دے دی نارت اس کے بعد ماتا پاروٹی کے پاس پہنچے اور بتایا کہ پیتا ہمالے نے ان کا بباہ ویسنو جی سے تائی کر دیا ہے یہ بات سن کر پاروٹی بہت نراز ہوئی اور پیتا سے نظرے بچا کر شکیوں کے ساتھ ایک اکانت ستان پر چلی گیا گھنی اس انسان جنگل میں پہنچ کر ماتا پاروٹی نے ایک بار پھر تپشیا شروع کر دی انہوں نے ریت کے سیولنگ کا نرمان کیا اور اپواز کرتے ہوئے پوچن شروع کر دیا بھگوان سیو اس طب سے پرشن ہوئے اور منو کامنا پوری کرنے کا بچن دیا اس پیچ ماتا پاروٹی کے پیتا پرویت راج ہمالے بھی وہاں پہنچ گئے جہاں ماتا پاروٹی تپسیا کر رہی تھی وہاں ستے بات جان کر ماتا پاروٹی کے سادھی بھگوان سیو سے کرانے کے لئے راجی ہو گئے سیو جی کہتے ہیں کہ پاروٹی تم نے جو کٹھور پرت کیا تھا اسی کے پھل صرف ہمارا بیبا ہو سکا اس پرت کو نشطہ سے کرنے والی اس طریق کو میں منوہنچت پھل دیتا ہوں تو یہ تھی ہریالی تیج کی چھوٹی سی پرت کتھا آپ کو یہ کتھا کیسی لگی کمنٹ کر کے عوض سے بتائیں ساتھ ہی ایسی جانکاریوں کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آل بٹن پیس کریں جس سے ہر لیٹسٹ جانکاری آستہ ریٹ پوجہ ہیلت سے سم مندت آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اور کمنٹ میں ہیپی تیج اوم نمس سوائے ہر ہر مہادی جے مہاتا گوری آویس سے لکھیں آپ سبی کو تیج کی ڈھیر ساری سب کامرائن تھینکیو فور ووچنگ